سی آئی اے کو فضائی اڈے دینے کے معاملے پر پاکستان کا دو ٹوک موقع افغانستان میں کاروائیوں کے لیے اپنی سرزمین پر بیسز استعمال نہیں کرنے دیں گے ممکن ہی نہیں امریکہ کو اڈے دے دیں وزیراسم عمران خان کا غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو کرونا کی شدت مسلسل کم چوبیس گھنٹے میں نو سو اکیانویں نئے مریض مزید ستائیس افراد جان سے گئے اب تک اکیس ہزار نو سو چالیس اموات محلق وارث سے نو لاکھ سنتالیس ہزار دو سو اٹھارہ شہری متاثر پینتیس ہزار چار سو اکیانویں ایکٹیف کیسز ملک بھر میں مصبت کیسز کی شرح دو ایشاریہ ایچ چار تیسد ریکارڈ افغانستان میں کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر پاکستان کا اہم اقتعام چمن میں باب دوستی پیدال آمد و رفت کے لیے بند سرحد پار موجود پاکستانیوں کو ایسو پیس کے تحت وطن واپسی کی جا سر بلوچستان اسمبلی کا ہاتھا میدان جنگ بن گیا اپوزیشن کا بجٹ اجلاس رکوانے کے لیے دھرنا راستے بند گیٹو پر تالے پولیس سے ہاتھ ہپائی لاتھی چارچ خاتون سمیت تین ارکان اور متعدد پولیس اہلکار زخمی وزیر آلہ کے گھراؤ کی کوشش جام کمال کو حفاظتی حساب میں اندر پہنچایا گیا بلوچستان حکومت کی جانب سے تشدد کا الزام اپوزیشن لیڈر نے وزیر آلہ کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے کے لیے تین در فاصلیں جمع کرا دی جام کمال کے خلاف مقدمہ درج ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے مولانا عبدالوافع بلوچستان کی پارلیمانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہماری خاتون رکن پر گملا پھینکا گیا اس امیلی کی امارت کو بھی نقصان پہنچایا گیا اپوزیشن میں نہ مانو والا کام نہ کرے وزیر آلہ جام کمال بساکہ معیشت جب بھولیت کی نفی شہباز شریف کچھ دھوس کرنا چاہتے ہیں تو ایبان میں آ کر بیٹھیں امران خان نے کبھی نہیں کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار نہیں اسد عمر کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفت کرتے ہیں عوام پر مہنگائی کا ایک اور بار ایل پی جی پانچ روپے فی کلو مہنگی قیمت ایک سو چیالیس روپے ہو گئی کھریلو سیلنڈر ساٹھ کمرشل سیلنڈر کے نرخوں میں دو سو چالیس روپے اضافہ انٹونیو گوتریز دوسری بار بھی اپوام متحدہ کی سیکرنٹری جنرل مقرر عہدے کی دوسری منتق کا آغاز جنوری دو ہزار بائیس سے ہو گا گوتریز پہلی بار دو ہزار سترہ میں منتخب ہوئے تھے نیپال میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب سے تباہی لینڈ سلائڈنگ اور دیگر واقعات میں گیارہ افراد ہلاک پچیس لاپتا متاثرہ علاقوں میں اندادی کا روائیاں جاری موسیقی موسیقی